ہمارے وزیر آزم کو ایک ہی کام آتا ہے اور وہ ہے مانگنا اور بار بار مانگنا اور مانگتے ہی رہنا جب سے اقتدار میں آئے ہیں کبھی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ہزار ہزار ڈالر مانگ رہے ہیں کبھی دوست ممالک سے کرزہ مانگ رہے ہیں اور کبھی سعودی عرب سے ملائشیہ سمٹ میں جانے کی اجازت اور تو اور ابنندن کو چھوڑنے اور امریکہ سے طالبان کی جنگ بندی کے معاہدے میں سہولت کاری پر اپنے چاہنے والوں کے ذریعے اقوام عالم سے دو مرتبہ نوبل پیس پرائز بھی مانگ چکے ہیں ماضی قریب میں جب انہیں صادق و امین قرار دینے والے سابق چیف جسٹس ساکب نصار نے ڈیم فنڈ بنایا تھا تب بھی اس میں حصہ ڈالنے کے سوال پر انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں خود چندہ مانگتا ہوں تو انہیں کیا دوں اب ہمارے وزیر آزم نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات کے لیے عالمی امداد اور کرزوں کی ادائیگی سے معافی مانگ لی ہے اقوام عالم اس پر ضرور سوچے گی کہ دنیا کی ساتویں ایٹمی قوت اور چھٹی بڑی فوج رکھنے والا ملک کیا واقعی غریب ہے وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ دفاعی بجٹ کی مد میں سالانہ بارہ ارب ڈالر سے زائد خرچ کرنے والے ملک کا صحت کا سالانہ بجٹ چوراسی کروڑ ڈالر کیوں ہے کیا چھ ماہ کی ریکارڈ مدت میں چودہ ارب روپے سے زائد کے ذرے کثیر سے دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ بنانے والے ملک کے پاس اپنے شہریوں کی صحت پر خرچ کرنے کے لیے واقعی سرمایہ نہیں ہے دنیا یہ بھی سوال کر سکتی ہے کہ اگر سندھ حکومت کسی بیرونی امداد کے بغیر دنیا کا سب سے بڑا کرنٹینہ سینٹر بنا سکتی ہے متاثرہ مریضوں کے گھروں میں راشن پہنچا سکتی ہے بیرونے ملک سے آنے والے افراد کو خود تلاش کر کے ان کی سکریننگ کر سکتی ہے تو وفاقی حکومت کو اس کی پیروی کرنے میں کیا دشواری ہے وہ کیا ہے کہ ایک بزرگ نے کسی غبی بچے سے پوچھا کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا کروگے جواب ملا غلیل بناوں گا بڑے میاں پھر بولے بیٹا اگر میں آپ کو ایک ریموٹ کنٹرول والا جہاز لے دوں تو اڑاؤگے جی اڑاؤں گا مگر دل بھر گیا تو اسے بیچ دوں گا بیچ کے کیا کروگے ربڑ اور دو شاخہ لکڑی خریدوں گا اور غلیل بناوں گا اچھا اگر میں آپ کو ایک درجل غلیلیں خرید کے دے دوں تب تو آپ غلیل نہیں بناوگے نا بلکل نہیں بناوگا لیکن اگر وہ ٹوٹ گئی یا گم ہو گئی تو پھر غلیل بناوں گا اور اگر بیٹا اس دنیا کے تمام درخت غائب ہو جائیں تب کیسے غلیل بناوگے جی پھر تو میں بس سویا کروں گا اتنا کیوں سوگے تاکہ خواب میں بہت ساری غلیلیں بنا سکوں تو صاحبو آپ مانگنے والے کو وزیر اعظم کی کرسی پر بھی بٹھا دیں تو وہ مانگنے کے سوا کچھ نہیں کرے گا اب جو دے اس کا بھی بلا اور جو نہ دے تاکہ خواب میں بات ساری غلیلیں بنا پا niin تاکہ خواب میں بات ساری غلیلیں بنا